سیاہوں کو اپنے ملک کی طرف راغب کرنے کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں شکارگاہیں بنائی گئی ہیں جن میں رحیم یار خان، گلگت اور چترال بھی شامل ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ ہر سال یہاں آتے ہیں اور شکار کھیلنے کے لیے ڈالرز کی صورت میں ادائیگی کرتے ہیں۔ حال ہی میں زلہ چترال میں جوزف بریڈ فورڈ نامی ایک امریکی شہری نے پچاسی ہزار امریکی ڈالر کے ایوز انتالیس انچ لمبے زینگ والے مارخور کا تیر کمان سے شکار کیا ہے۔ اس علاقے میں تقریباً ہر سال ہی ایسی مالیت کے شکار کھیلے جاتے ہیں۔ اس بارے میں البرہان ویلیج کنزرویشن کے اور مقامی شخصیت صدر شہزادہ سکندر الملک کا کہنا ہے کہ امریکی شہری نے یہ شکار توشی کے علاقے میں کیا۔ ان کے مطابق اس مارخور کی شکار میں پانچ دن کا عرصہ لگایا گیا۔ یہ شکار تیر کمان کے ذریعے کیا گیا جبکہ اس کے برقس عام طور پر شکار کے لیے جدید ہتھیار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ البرہان ویلیج کنزرویشن مارخوروں کی دیکھ پھال کا ادارہ ہے اور ادارے کے پاس تین واؤچر ہر سال موجود ہوتے ہیں جو انہیں حکومت سالانہ بنیادوں پر جاری کرتی ہے۔ ان میں سے دو پرمٹ توشی اور ایک پرمٹ گھیرت کے لیے جاری ہوتے ہیں۔ جب یہ پرمٹ فروخت کر دیا جاتا ہے تب اس کے لیے شکاری ڈھونڈے جاتے ہیں اور بولی لگائی جاتی ہے۔ جو شکاری زیادہ بولی لگاتا ہے اسے شکار کی اجازت مل جاتی ہے۔ مارخور کے شکار کا یہ پرمٹ فروخت ہونے کے بعد اس سے جو پیسہ ملتا ہے اس کا سی فیصد حصہ علاقے کے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا ہے اور عموماً اسے علاقے میں ترقیاتی کاموں وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بیس فیصد رقم حکومت کو جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مارخور کے شکار کے اس انتظام کے تحت بالخصوص عمر رسیدہ مارخور کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ چھوٹے مارخور کا شکار نہیں کیا جاتا۔ میک میں جنگلی حیات کے اہلکاروں کے مطابق عام طور پر مارخور صبح صویرے اور شام کے وقت حرکت کرتا ہے۔ مارخور کا شکار صبح صویرے ہی ممکن ہوتا ہے۔ دلچسپ عمر یہ ہے کہ مارخور جہاں رہتا ہے وہ اسی طرز کا رنگ اپنا لیتا ہے۔ اور بہت قریب سے بھی یہ تک پتا نہیں چلتا کہ یہ سامنے شے مارخور ہے یا پھر کوئی اور پتھر۔ میک میں وڈیف کا کہنا یہ ہے کہ مارخور کی تعداد میں پہلے کے نسبت اضافہ ہوا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ پہلو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ناظرین پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کا علامتی نشان بھی مارخور ہے۔ مارخور کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کا قومی جانور ہے۔ مارخور زہریلے سمجھ جانے والے سامپ تک کو کھا جاتا ہے۔ دوسری طرف سامپ کن کوبرہ بھارت کا رینے والا قومی جانور ہے اور ہندو اس کی پودا بھی کرتے ہیں۔ آئی ایس آئی کی سرکاری علامت میں پاکستان کا قومی جانور مارخور بھارت کے رینے والے قومی جانور سامپ کو کھا رہا ہے۔